فلک شیخ اپنا نالج ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے آپ لوگوں کے لئے کیونکہ اس کے اندر امی شہدہ صاحب آج ایک نیا نالج ہمیں دیں گے اور میں بھی سیکھوں گا ان سے وہ کیا نالج ہے اسلام دعا کریں گے اس کے بعد ٹاپک کی طرف آئیں گے اسلام علیکم سر جی بسم اللہ بسم اللہ علیکم السلام سر کیسے ہیں آپ اللہ پاک کا بڑا کرو شکر سر اب طبیعت کیسے ہیں آپ کی سب سے پہلے ناظرین کو یہ بتائیں تب بھی ٹھیک ہوئی آپ کی نہیں بیٹا حبیبہ نہیں نہیں بھی میڈیسن کھا رہے ہیں آپ میڈیسن لے رہا ہوں سر میں کہوں گا عوام سے کہ امی شہداد خان صاحب کے لئے دعا کریں تاکہ یہ جلد سے تھی آپ ہوں اچھا سر آج کا ٹاپک کیا دیکھتے ہیں آج کا ٹاپک نیا اور یونیک ٹاپک کون سا دیں گے دیکھو بیٹا جیسے میں پیشنگویوں کرتا ہوں انسان کی باڈی کو بھی دیکھتا ہوں اس کے ہاتھوں کو بھی پمشری بھی کرتا ہوں اچھا کچھ سائنز ہوتے ہیں چہرے پہ ہوتے ہیں ہاتھوں پہ بھی ہوتے ہیں بڑا کچھ ہے اچھا جو آج میں بات کرنا لگوں یہ انگلیاں انگلیوں کے نیچے یہ ناخون ہے ان کے نیچے جڑ پہ وائٹ مون نکلاتا ہے وہ کبھی مون بڑھتے ہیں کبھی گھڑتے ہیں اچھا وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں وہ مونز کا مطلب ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کی اس پہ آپ پیشنگوی کر سکتے ہیں اچھا آئندہ آنے والے دنوں کی سر یہ جو اب یہ جو ناخون ہے اس ناخون کی جڑ پہ وائٹ سا مون نکلتا ہے اچھا لوگ کہتے ہیں یہ تو کیلشیوم کی کمی ہے اچھا ہاں وائٹ وائٹ جو ہوتا ہے ایسی بات نہیں وہ سٹین ہوتے ہیں اب اس مون سب انگلیوں کے نیچے ناخون کے نیچے بھی ہو سکتے ہیں کسی ایک انگلی پہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ گھڑتا اور بڑتا ہے بھڑنا مون کا یا مون کا نظر آنا یہ خوشی کی کمیابی کی علامت ہوتی ہے اچھا اور مثال اب ہم اس علم کو چھیڑتے ہیں اب یہ جو فسٹ فنگر ہے اس کو ہم شہادت کیوں بھی کہتے ہیں اب اس کے نیچے اگر وائٹ مون آئے ہلکا سا چاند کی طرح کنی آئے اور پھر یہ بڑتا جائے it's a mean کہ ایسے لوگوں کو اگر وہ کسی جوب میں ہے اس کو اس میں ترقی ملے گی کامیابی ملے گی عزت رہے گی پہلی فنگر میں شہادت کی اچھا اور یعنی کہ اگر وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے اگر وہ مون گھٹنا شروع ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو کوئی پرموشن نہیں آ رہی جس چیز کی وہ خواہش رکھتا ہو یہ مون دکھائی دے ایک سٹوڈنٹ کے ہاتھ میں تو وہ ان کا ریزلٹ آنے والا ہے کامیابی کی علامت مون نہیں ہے اس کو سو سو سمجھیں کم باڑ بھی آج ہے ایسا بھی ہو جائے یہ ابھی ہم پہلی فنگر کی بات کر رہے ہیں فسٹ کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد اگر یہی مون کیا کہتے ہیں کسی ذمہ دار کے ہاتھ میں ہو ٹھیک ہے کسی بڑھائی کے ہاتھ میں ہو کسی اگر ہم غور کریں کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں جس کا پروفیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نے اپلائی کیا ہو گئی اپلائی جوپ کے لئے کیا لگ جائے اچھا ٹھیک ہے نا اور کچھ ذمہ دار کے حوالے سے بات کر رہا تھا اس کی فصل میں ان چیزوں میں بہتری آئے گی رسک میں یعنی کہ پیسوں کا اس میں زیادہ ہوگا اب دوسری مولی جو ہے یہ لانگ فنگر اب یہ لانگ فنگر میں یہ جو اس کی جڑ کے نیچے مون کا آنا وہ اگر ٹریول کرنا چاہتا ہے باہر کے ملک کے آرے یا اپنی ہی ملک میں کسی اور جگہ دور ٹریول کرنا چاہتا تو اس کو اس ٹریول میں کامیابی ملے گی بہتری ملے گی اور اگر اس پہ مون نہیں مثال ہے اور اس نے ویزا پلائی کیا ہوا تو سمجھے کہ مشکل ہی ہے یا ففٹی ففٹی سمجھے میرے بتائیں کہ مون ہے پھر حال تو نہیں اچھا تیسری چیز دیکھیں نا مون نظر آرہا ہے مجھے کیسے بتا لگے گا مون کا نیچے آتا ہے مون یہ جیسے یہ میرے مون آئے یہ دیکھ رہا ہے یہ سفیدی جو ہوتی ہے یہ جو ادھر سفیدی ہوتی ہے وہ اب یہ فنگر ہے اس فنگر کو ہم کونسی کہتے ہیں سن کی فنگر سن کی فنگر رنگ فنگر بھی ہوتی ہے رنگ فنگر بھی کہتے ہیں اس کے نیچے مون کا آ جانا شہرت کی دلیل ہے پوزیٹیف دلیل ہے اچھا خاندان کہنے علاقہ کہنے سرکار کہنے اس میں ان شخص کی جو ہے پوزیٹیف شہرت شہرت رہی ہے اب یہ اس شخص کے حوالے سے جس طرح کا شخص اگر وہ مثال ہے اور الیکشن ہی لڑنا چاہتا ہے اور یہاں پہ وہ مون ہے پوزیٹیف شہرت بھی آئے گی وننگ بھی آ جاتی ہے یہ کہہ رہے ہیں ڈیفیم نہیں ہوگا اچھا یہ ساری جو پیشنگ جو مون کا نکلنا یہ دنوں پہ محیط ہے یہ محیط ہے یہ محیطوں پہ نہیں اچھا کچھ شخص کے ہاتھ میں وہ ریگولر مون پڑے ہیں تو وہ سمجھیں کہ جب تک وہ پڑے ہیں تب تک وہ اسی حوالے سے اس میں خوشیاں اور کامیابیاں مل رہے ہیں مون صاحب ہم دیکھ کیسے سکتے ہیں عام پبلک اب اپنے ناخون دیکھ لی ہوگی اس ٹائم جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ناخون کی پاس یعنی جڑ جڑ کے نیچے ہلکا سا مون نکل آتا ہے وہ بڑھتا ہے دوسری میں بھی ہو سکتا ہے تیسری فورت ان سب میں خوش ہے کوائٹ کلر کا جو ایسے کر کے نکلتا ہے جتنا زیادہ ہوگا اتنا بینیفٹ لائف میں ہوگا اور ہلکا سا بھی ہو تب ہی وہ بینیفٹ کی دلیل اچھا نہ ہو تو سمجھ لو اسی چیز میں سٹرگل کی دلیل ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ چھوٹی فنگر ہے سب سے چھوٹی تو لیڈی فنگر جی بندی بھی کہتے ہیں اس کو اچھا اس فنگر پہ آ جانا اس کا مطلب پروفیشن کے حوالے سے پروفیشن میں بہتری ملے گی پروفیشن کوئی بھی پروفیشن ڈاکٹر انجینئر اس کا ایک اور مطلب بھی ہے جو بڑا اہم مطلب ہے ایسی لوگ پارٹنرشپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو دلے انہیں کامیوں اگر ادھر مون نہیں ہے اور وہ پارٹنرشپ کی طرف جا رہا ہے تو نہیں کرنا اس میں لوسز ہو جائیں گے یہ بڑی اہم اس میں یہ بات ہے تو مون کا بھڑنا اور گھٹنا ایک بھڑنا اچھا اور گھٹنا ہی سمجھو کہ اسی شعبے میں اسی معاملے میں اسی سبچیکٹ میں کمزوری ہے اور نہیں ہے ہے مون تو وہ سمجھو اس چیز میں محنت زیادہ ہے اور سٹرگل کے ساتھ ہی وہ نکلے گا دعائیں کروائے صدقات دے تاکہ جس کام کے لئے وہ نکلا ہے اس پر اس کو کامیابی ملے سر یہ جو مون کی نیچے بادل ہیں جیسے یہ لائنیں ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ بھی پڑھتے ہیں لائنیں یہ بھی پڑھی جاتی ہیں اس میں لائنز ہوتی ہیں ایک لائن دو لائن تین لائن یہ چیزیں ہوتی ہیں کوئی ٹو ٹی وی لائن ہوتی ہے کوئی ثابت لائن ہوتی ہے کسی لائن میں گیپ کتنا ہے یہ بھی چیک کر جاتا ہے بڑے اہم نیننگ ہے اور جیاد ہوگا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ بارہ خانے ہیں ان خانوں پر میں نے بتایا تھا یہ بارہ سٹار ہیں بارہ سٹار ہیں یہ جو ہوتے ہیں اور ڈبے بنے میں جی اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کسی شخص کی ایک انگلی میں چار خانے بھی ہو سکتے اس کا میننگ میں نے شاید نہیں ہی بتایا ٹھیک ہے نا وہ ہم اگلے نیکس پروگرام میں آئی ڈبوں پہ بھی ہم کریں گے ضرور بتائیں گے جی سر انگوٹھے پہ اگر ہو مون اچھا انگوٹھے پہ مون کا ہونا اس سے ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹ کیا جاتا ہے پاور سے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ پہ بھی اس کا میننگ ہے اگر لیفٹ ہینڈ پہ ہے تو اس کے اپنے گھر میں پاور ہے یا کہہ لیں اس کی بات کو مانا جاتا ہے اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے اور یہی مون اگر آپ کے رائٹ تم پہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے پروفیشن میں آپ کی اہمیت ہے آپ کی بات کو مانا جاتا ہے اور آپ کے ساتھ آپ کو لیگ پولنگ بھی اگر کرنا چاہے تو گر جائے گا آپ کھڑے رہیں گے یہ چیزیں بھی ہیں لوگ منافق بھی کرتے ہیں اچھا لوگ یہ بھی ہے کہ ایک ایک شخص افسر بیٹھا ہے تو اس کے خلاف ایک لوبی تیار ہو جاتی ہے لابی وہ کرتی ہے کہ ہم اس کے لیگ پولنگ کر دیں گے یہ ختم ہو جائے یہ ہٹ جائے تو جس کے تھم میں مون آ جائے تو ایسے لوگوں جو ہیں وہ بچے جاتے ہیں لوگ دشمن جتنا مرضی کچھ دور لگا لیں وہ ہٹتے نہیں اچھا سر اب یہ بتائیں کہ ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اب وہ کنفیوز ایک جگہ پہ ہوں گے کئیوں کو لگے گا ہمارے ہاتھ میں مون ہے کئیوں کو لگے گا نہیں ہے اب وہ پتا کیسے لگے گا بتا تو دیا دکھائی دیں گے نا وائٹ بالکل نظر آئے گا اور جس کے نہیں ہیں تو یہ میں نے بتایا ہے اس کا میننگ یہی کہ مسال ہے یہ میں نے ایک اگزامپل دی تھم پہ اگر مون ہے اس کے نیچے وائٹ مون نکلے گا اب دیکھو نا اب آپ کے مون نہیں ہے نہ رائٹ پہ ہے نہ لیفٹ پہ یہ اس پہ ہے لیفٹ پہ یہ دیکھیں لیفٹ پہ اس کا مطلب لیفٹ پہ ہے تو تھوڑی احمد دی جاتی ہے گھر میں اور لیفٹ پہ رائٹ پہ بالکل بھی نہیں ہے وہ جو کیا باتیں آپ کے ساتھ کی جائے چلیں تو خیر آج دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اسی فنگر پہ انہی فنگر پہ اور نشانات بھی ہوتے ہیں یعنی ناخون پہ اور بھی وائٹ کلر کا جو کچھ ناخونوں پہ لائن سینٹر میں آ جاتی ہے بلیک ناخون کے سینٹر میں لائن کچھ ناخونوں پہ سٹین سے محسوس ہوں گے جیسے کلوٹس نہیں ہوتے بلڈس کے اچھا کچھ ناخون ییلو کلر کیوں ہوں گے یہ چیز ہے ییلو والے جو ہیں وہ زیادہ تر میں نے یہی دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ جسے ہم جانڈس بھی کہہ سکتے ہیں ہیپیٹیٹی سی کے حوالے سے بھی میں نے چیزیں دیکھیں جن شخص یہاں پہ لائن بلیک آ رہی ہو تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں اپنے کلیسٹرول کے لیول کو بھی چیک کریں ایک چیز ہوتی لیور کے حوالے سے میں خاص طور پہ کہتا ہوں کہ وہ بھی چیک کریں اور ایک اور بات جن کے ڈاٹس آ رہے ہیں ڈاٹس نیل پہ ڈاٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں ڈاٹ ڈاٹ سے اور سیدھے ڈاٹ لائنز کی طرح ہوتے ہیں اس کا مطلب ہم یہ بھی بتاتے ہیں میری اپنا ہے میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ہارٹ اٹیک سے بھی بچنا چاہیے انجائنا کا اٹیک ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں آپریشن بھی ہارٹ کا سکتا ہے تو ہم میڈیکل ڈاکٹر سے وہ رجوع کریں یہ ایسی چیزیں ہیں تو یہ بڑے کاؤنٹ ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ نیلز کی شیپ پہ بڑی بات کی جاتی ہے شیپ آوٹ نیل یعنی کہ آگے جو لمبے ہو کے ٹیڑے ہو رہے ہیں سیدھے یہ فرنڈ کی طرف جھک رہے ہیں یہ چیزیں بھی بڑی کاؤنٹ کی جاتی ہیں تو وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہوتے جو آگے سے ٹیڑے ہو رہے ہیں وہ بھی انٹرنل ڈیزیز سے ریلیٹ ہوتے ہیں انسان کو انٹرنل ڈیزیز ملیں گی یہ چیزیں ہیں اچھا سر کچھ لڑکیاں جو ہوتی ہیں اخصر شادی بھی آ پہ کوئی ناخن بڑے کر لیتی ہیں تو ان کے اگر ادھر آجائے مون ادھر نہیں آتا نا وہ نہیں نیچے آئے گا جڑ پہ مون ہو جڑ پہ آئے گا اور وہ جو پر وائٹ وائٹ سے جو چیزیں ہوتے ہیں وہ آپ کیلشم کی کمی کی انگلز داغ آئیں گے اگر ناخن وہ کاٹ دیں چھوٹا ناخن کر لیں بالکل اس سے بھی فرق پڑے گا کہ ابھی ایک اور چیز ہے کہ کچھ لوگ نیل بائٹر ہوتے ہیں ناخن کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو شیپ ہوتی ہے نا فنگرز کی جو ٹاپ اس پہ یہ کہہ لیں کہ گوشت مڑنا شروع ہو جاتا ہے ناخن کی طرف جانا شروع اور وہ سپون کی شیپ اختیار کر جاتے ہیں جیسے سپونز ہوتے ہیں اچھا وہ جو لوگ ناخن کھاتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ناخن کھانے سے ان کیا جو اپنا ویل پاور ہے اپنا کاریج ہے اپنا کانفیڈنس ہے وہ ڈیمج کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اپنی ہی صلاحیتوں کو وہ ختم کر رہے ہیں پھر تھنک کرو پھر وہ خیالی زیادہ سوچنے ہی لگ پڑتے ہیں پھر ان کے اندر ہیجٹیشن زیادہ آ جاتے ہیں فیصلوں میں کہ ہم کریں نہ کریں تو ناخون کھانے سے بڑے نقصانات ہیں جو ان کی اپنی کوالٹیز ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیمج کریں سر بہت اچھا ٹاپک آج ہم نے ڈسکس کی ہے اور آپ نے نیا نالیج آج دی ہے کہ مون اور ماؤنٹ آپ کے اگر یہاں پہ فرس فنگر پہ ہے تو زیادہ اگر ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ چیک کریں اپنا ناخون اور آپ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کے ہے اگر ہے تو نام لکھیں والدہ کا نام لکھیں اور بتائیں جی کہ میرے لاسٹ میں ہے باقی سکرین پہ نمبر ایم شلات صاحب کا بار بار شو ہو رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا مون کدھر گیا ہے سر یہ جو چاہتے ہیں ہمارا مون آ جائے کوشش کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے بلکل اختیار نہیں ہے اس میں آپ لوگوں کو کیا ریمیڈی بتائیں گے جن کے مون نہیں ہیں بس وہ یہی ہے کہ مثال ہے کہ اگر کوئی شخص بزنس پروفیشن میں بیٹا اور مون نہیں ہے تو اسے احتیاط کرنی ہے اس نے بچنا ہے شارٹ کٹ سے گر سکتا ہے ٹھیک ہے جس کے ہاتھ میں ٹریول والی فنگر میں نہیں ہے مون تو وہ صدقات ہی دے یا اللہ سے مانگتا رہے یعنی کہ اس کے چانس کم ہے فیم پہ جس کا رنگ فنگر پہ نہیں ہے وہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے جسے ڈی فیم ہو جائے اور جس کے لیڈی فنگر پہ ہی نہیں ہے مون تو وہ ایسا کام ہی نہ کرے پارٹلیشپ کے جس کو لوس ملے تو انہی چیزوں سے احتیاط کر رہے بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا بڑا اچھا ٹاپک آج ایمی شہداد صاحب نے ہمیں بتایا ناظرین مون کے حوالے سے اگر آپ کو بھی کوئی پرابلم ہے یا پریشانی ہے آپ سکرین پہ نمبر آر ایس پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا میں ایک بتاؤں آپ کو کہ اگر آپ کا کوئی جنور نشو تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ یہی ہے مسئلہ مسائل میں لائف میں آپ کے گزر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو ویلوگ کے اندر ہی آپ کا نام لکھیں یہاں پہ ایمی شہداد صاحب سے پوچھ کے آپ کو جواب دے دیں باقی لوگ وٹس ایپ پہ ایمی شہداد صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے محضبان فلک شیخ اور ایمی شہداد خان صاحب کو دیں اجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کلکولیشن نالیج پریڈکشن کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پائندہ باد